مراد آباد کے سس پی حمراج مینا نے بتایا تھانا کڑ گھر کے علاقے لاجپت نگر استد ایک مکان میں رمضان کے مہینے میں تراوی پڑے جانے کی شکایت کی گئی تھی جانچ میں ایسا کچھ بھی نہیں پایا گیا ہے سس پی حمراج مینا نے کہا سب ہی دھرموں کے لوگوں کو اپنے حساب سے دھارمے کارے کیا جانے کا پورا عدھکار ہے سس پی حمراج مینا نے بتایا ان کے دوارہ سی او کٹ گھر کو موقع پر بھیجا گیا تھا جس میں یہ پایا گیا کہ جس مکان میں تراوی پڑھائی جا رہی تھی اس مکان کو لے کر دو پکشوں کی بیچ ویوہ چلا رہا ہے سس پی حمراج مینا نے اس طرح کے دھارمک معاملوں کو لے کر زلے کی شانتی ویوستہ کو بھڑکانے والی لوگوں کو سخت چتاونی دیتے ہوئے آگاہ کیا ہے کہ کوئی زلے میں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں انہی تھا اس کے خلاف سخت کارروہی عمل میں لائی جائے گی سس پی حمراج مینا نے جنپدواسیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا جیسے سبھی کو پتا ہے اس سمیں رمضان اور نوراترو کا پروچل رہا ہے ایسے میں دونوں دھرم کے لوگ دھارمکاریوں میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں اگر کوئی محول خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروہی عمل میں لائی جائے گی ایسے پی ایسے لوگوں کو لے کر کافی ناراض دکھائے دیئے جو معمولی باتوں کو لے کر اسے ایک ایشو بنا کر سامنے لاتے ہیں ایسے پی حمراج مینا نے میڈیا کے مادھیم سے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جس کا جو دھارمکارہ ہے وہ کر سکتا ہے ایسے پی حمراج مینا نے کل تھانا منجھولہ کے علاقے قرشی رام نگر میں مارپیت و پتراؤ کے معاملے کو لے کر وائرل ہوئے ویڈیو کو لے کر کہا کہ اس معاملے میں اس تھانی پولس کو کارروہی کے عادیش دے دی گئے ہیں اور جو بھی دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف کڑی کارروہی عمل میں لائی جائے گی دیکھئے کٹگر تھانا چھتر میں ہے ایک پکس کے دورہ یہ آپتی وقت کی گئی تھی کہ گھر کے اندر کچھ لوگوں کے دورہ باہر کے لوگوں کو بلا کے اور جو ترابی ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ آپ سبھی کو جانکاری رمجان کا مینہ چل رہا ہے اس میں میرے دوارا چھترہ دیکھاری کٹگر کو موقع پر بیج کے جانچ کروائی گئی تو اس طرح کا کوئی پرکند نہیں پایا گیا اور اس کے بعد میں یہ جانکاری ملی ہے کہ جو گھر ہے اس کو لے کے کوئی ڈسپوٹ کا معاملہ تھا اسی کو لے کے لوگوں نے ماں پر کوچھ اشیو بنایا تھا تو دونوں پکسوں کو اسی بات کے لیے اس میں پاوندی کی کارروہی کی گئی ہے ایک پکس میں جو ایک بیکتی ہے ان کو بیس لاک سے پاوند کیا گیا ہے اور باقی کی پاوندی کی کارروہی چل رہی ہے اور دوسرے پکس کے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں پاوند کیا گیا ہے اور میں آپ کے مادم سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کسی بیکتی کو کسی بھی دھرم کے ماملے میں انافسک روپ سے ہسچے کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے یا کوئی بیکتی اپنے گھر کے اندر پوجہ پاٹ کرتا ہے یا نماز پڑتا ہے یا ترابی پڑتا ہے تو کسی دوسرے پکس کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہی اگر کوئی اس طرح کی کوئی بھی عرکت کرے گا تو اس پکسے خلاف سکتے سکت کارروہی کی جائے گی اور جنپد میں جو کانون بھی ہستا ہے اس کو یدی کوئی بھی بیکتی وابیت کرنے کا پریہاس کرے گا تو اس کے ساتھ میں پولیس سکت ویدی کارروہی کرے گی تو آپ کے مادم سے یہ بھی بتانا میں چاہتا ہوں کوئی بھی بیکتی اس طرح کا کچھ سکت پریہاس نہ کریں یہ سبی کو پتا ہے کہ جو تیوہار ہے ابھی دونوں تیوہار چلنے ہیں رامجان کا مہنا بھی چل رہا ہے اور اس میں جو نوبراترہ ہیں وہ بھی چل رہے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی کچھ سکت پریہاس کرے گا اس کے ساتھ میں پولیس سکتی سے کارروہی کرے گی دونوں ہی پکشوں سے آپ کے مادم سے میرے انرود ہے کہ اپنے جو تیوہار ہے اس کو سانتیپورو طریقے سے منائے اور کوئی بھی اس طرح کا کچھ سکت پریہاس نہ کرے آنتھا پولیس ان کے ساتھ میں پولیس سکتی کے ساتھ کارروہی کریں